جب آیا تھا زلزلہ بہت شدید تو یہ زمین الٹ گئی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا میرے جو پکھے وقت تباہ ہو گیا تھا آپ تیکھ سکتے ہو بلکل جو ہے نا یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے یہ پورا شہر پورا کا پورا شہر جو ہے نا یہ تباہ ہو گیا تھا یہ کتنا کتنے ہزار سال پرانی جگہ ہیں پہنتی سو سال پہلے پہنتی سو سال ہے عزتی سال اسلام سے پہلے کی ہے اچھا جے جے عزتی سال اسلام سے پہلے کی یہ جگہ ہیں سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وی آر فائنلی بیکٹ این ایڈر بلوگ اور تم لوگوں کو میں بتاؤں کہ آپ میری بیک سائیڈ پہ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہوں گے کافی زیادہ لمبا کوئی ہے نا راستہ اور آپ کو میں آج جہنا بہت ہی پرانی اور بہت ہی فیمس پلیس پہ لے کے آیا ہوں اچھا پہلے تمہیں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کو آج میری کیپ نہیں نظر آ دی ہوگی کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلی بلوگ میں تو آپ کا بھائی جو ہے نا کیپ اتار کے بلوگ بنائے گا ہیلکم بیک ہو گیا تم لوگوں کا این ایڈر بلوگ کے اندر تو ابھی دک اگر تم لوگوں نے مہر بلوگیں کو جوائے نہیں کیا تو کر لو لائک سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا گئے تو ایسی اسی جگہ کا انجوائے کرو اور آپ کو آپ کا بھائی پوری دنیا گمائے گا تو بڑی زبادست جگہ ہے یہ انفرمیٹیو جگہ ہے کافی زیادہ جو ہے نا فارنرز آتے ہیں پکچرز لیتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیوز جو ہے نا وہ بنانا اللہ نہیں ہے یہاں پہ لیکن آپ کا بھائی جو ہے نا آپ کے لیے اپنی جان بھی حضر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جین مت مندر یہ جو ہے نا یہ مندر کی جگہ تھی ان کی یہاں پہ یہ پوجا چوجا کرتے تھے جیسے کہ یہ میرا دوست ہے یہ بھی ادھر ہی پوجا کرتا ہے آکر آپ لوگ انفرمیشن جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آرام سے ایزی میں اس کی پوری ویڈیو ڈال رہا ہوں یہاں پہ آپ سکون سے جو ہے نا یہ اس کی انفرمیشن پڑھ سکتے ہیں اس کی اوپر کیا لکھا ہوا ہے پوری جو ہے نا انگلیش میں بھی لکھی ہوئی اور اور اردو میں بھی لکھی ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل سو گائز میں آپ لوگ کو بتاؤں یہ اس کی انٹرس ہے اور یہ سارے ان کے روم اور کچن وغیرہ گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ تباہ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا تفان آیا تھا اور زلزلہ آیا تھا میں آپ کو پاس جا کے نا یہ روم دکھاتا ہوں آپ ایزی ہو کے دیکھ سکتے ہیں یہ سارے روم ان کے بنے ہوئے ہیں یہ آپ روم دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل الٹ گئے تھے یہ پورا کا پورا شہر جو ہے نا تباہ ہوا تھا میں آپ کو کیمرہ موف کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے کا پورا شہر جو ہے نا یہ تباہ ہے میں آگے جا کے آپ کو اور ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں سو میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پہ فارنس آتے تھے ابھی بھی آتے ہیں ابھی بھی گاڑیاں ان کے نیچے کھڑی ہیں اور وہ اس سائیڈ پہ جو ہے نا گئے ہوئے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ لوگ آتے تھے پہلے اور یہاں پہ بت پرستی ہوتی تھی یہاں سے لوگوں نے بت نکال کے کافی زیادہ سیل بھی کیا اور لے کے بھی گئے ہیں باہر کی ملک میں وہ سیڑھیاں آپ دیکھ سکتے ہو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں وہاں سے نیچے جا کے وہ سامنے پائپ بھی لگا ہوا ہے ادھر سے اندر پتہ نہیں اب کیا چکر ہے کیا سین ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے روم وان روم ٹو روم تری اب یہ نہیں پتا کہ یہ کیا چکر ہے کیا سین ہے یہاں پہ تو یہ جگہ بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں مجھے اتنی حاصل انفرمیشن نہیں ہے پتھریلی جو ہے نا زمین ہے ساری اور یہاں سے بڑا اتیاز سے جانا پڑتا ہے اوہ 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 چوز میں نے پالش کر کے رکھے تھے وہ میں نے نہیں پہنے اور مجھے ابھی یاد آ رہا ہے بلوگ کے اندر کہ میں چپل پہن کے آگے ہوں بھائی اگر آپ تھک کے ہو تو یہاں پہ ریسٹ کر سکتے ہو بیٹھ کے سکون سے ان کی مین سٹریٹ ہے یہاں سے چل کے آپ آگے سیدھا جا سکتے ہیں کیونکہ ان کی اوپر سے آپ چڑھ کے نہیں جا سکتے یہ سارا پتھریلہ ہے اور آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے مثلا کہ بتاؤں کہ یہ ایک سٹریٹ ہے بہت بڑی کوئی انفرمیشن تھوڑی بوتی جو مجھے نالج ہے اس بارے میں میں آپ کو دکھاؤں گا ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گھر تھے ان کے اور بزار وغیرہ بھی تھے اور سے یہ ساری چیزیں تھیں لیکن مجھے اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن جہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے وہاں پہ میں آپ کو ساری کے ساری ڈیٹیل دکھاؤں گا اب خود پڑ سکتے ہیں سرکپ میں عام لوگوں کے گھر بھی اسی طرح راشیدہ اور بے ترتیب پتھروں سے بنے ہوئے ہیں جس طرح محل کی تعمیر میں استعمال ہوئے ہیں لیکن ان میں کچھ اہم لوگوں کے گھر پہلی صدی عیسوی میں زلزلہ کی تباہی کے بعد دوبارہ ترتیب باہر لگے ہوئے پڑے پتھروں کے دوبارہ تعمیر ہوئے آیا تھا زلزلہ بہت شدید تو یہ زمین الٹ گئی تھی ٹھیک ہے اور کیونکہ یہاں پہ سارے بدھ پرست تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ بھی لگا ہے رہائشگاہ کا ٹھیک ہے یہاں پہ واقعی رہتے تھے لوگ بورڈ لگا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے بتایا نہیں کہ میں یہاں کے خاص مقصد کے لئے ہوں کس کے لئے کیونکہ میرا دوسر جنم ہو رہا ہے سباس بٹا کہ رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میرے جو پچھے پہ تباہی ہوئی اس میں تباہ ہو گیا تھا میرا دوسر جنم ہو رہا تو میں کسی رہا جا کے اپنے جگہ پر کھا کر ڈالاتا ہوں وہ انفرمیشن نہیں دے رہا چبلیں مار رہا ہے ماتا سہیے لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ میری بیک سائیڈ پہ جو ہے نا وہ پھارنلز کھڑے ہوئے ہیں آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں گے یہ روائل پیلیس شاپ تھی اور آپ کو میں دکھاؤں یہ شاپس ہیں یہ پرانے وقتوں کی شاپس ہیں یہ تباہ ہوا تھا اس وقت یہ الٹ گیا تھا اور یہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی اور اس وجہ سے یہ ابھی بلکل پتھر ہی پتھر ہو گیا اسے سے لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں کہ پتھر کتنے سخت پتھر ہیں یہ اتنے سخت ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا پیڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا پیڑا یہ ہے بلکل خالی ہے ابھی ایک اور ٹیمپل دکھاتا ہوں آپ نے وہ گیم بھی گئے لئے ہوگی ٹیمپل رن وہ جہاں سے نکل کے آتا ہے وہ یہی جگہ ہے گول مندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گول مندر جو ہے نا یہ ٹیمپل رن اسی کی اوپر بنی ہوئی ہے یہ یہاں پہ وہ ٹیمپل ہوتا تھا بڑا سا ٹھیک ہے وہ بلکل بڑا ہوتا تھا وہ تو تباہ ہو گیا ہے یہ بس اس کے پتھر شتھر بچے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں ایک نہ ایک دن دنیا بھی ایسی تباہ ہو جائے گی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کی انفرمیشن یہ لکھی ہوئی ہے چھوٹا سٹوپا یہ سٹوپا ایک چھوٹے سے سہن میں بنایا گیا تھا اور اس کو راستہ مرکزی جاتا تھا اس سٹوپا کا صرف جبوترا باقی رہ گیا ہے جو کہ ترتیب وار لگے بڑے اور چھوٹے پتھروں سے دمیر ہوا تھا اور اس کے چاروں کونوں میں گنجور کے تراشیدہ پتھر لگائے گئے تھے یہ سٹوپا مربع کل شکل کا تھا اور اس کے بس یہ انفرمیشن جو ہے نا وہ بھائی آپ خود پاڑ لینا میں انفرمیشن اتنی زیادہ نہیں دوں گا کہ بلوگ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے بات تسائیے شیڑیاں لگیں گے ہیں اوپر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو اوپ اب یہ کیا چیز ہے مجھے نہیں بتا یہ کبر جیسی بنی ہوئی ہے یہ گریوی آٹ تھا شاید ان لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو یہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ گول سٹوپا ہے اور یہ سب سے ڈیپرنٹ ہے کیونکہ یہ بلکل عجیب قسم کا اس کا سکیچ بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گول ٹائپ کا یہ سٹوپا ہے میں اس کے پاس جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ گول سٹوپا ہے یہ اور بلکل عجیب قسم کا ہے ابھی میں پاس اس کے جا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک سیکنڈ میں یہاں سے اترتا ہوں پہلے یہ سٹوپا ہے گول اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چکر ہے کیا نہیں ہے اس کا دیکھ سکتے ہو بلکل جو ہے نا گول سٹوپا ہے اور اب یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے مجھے بلکل انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ لکھا ہوا ہے گول سٹوپا کا بور لگا ہوا ہے شہر پورا کا پورا شہر جو ہے نا یہ تباہ ہو گیا تھا اور یہ کیسے ہوا تھا زلزلے کی وجہ سے ہوا تھا اور اس کے بعد ہلاب آئے تھے یہاں پہ آپ کو میں یہ والی مین سٹریٹ پیس کی دکھاتا ہوں جہاں پہ لوگ رہتے تھے ریائش پذیر تھے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڑھیوں سے اوپر میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک اور جو ہے نا ٹیمپل ہے اور یہ ٹیمپل جو ہے یہ ایک بچے کے نام پہ ہے اس کا نام تھا سورج سن ٹیمپل اس کا نام تھا اور اس کے نام سے یہ بنایا گیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ سورج دیوتا کا مندر ہے سن ٹیمپل اینڈ سن ڈیل تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ یہاں پہ سارا کچھ پرانا ہی ہے اب یہ پتہ نہیں کیا چیز بنی ہوئی ہے یہ سورج دوتا کا مندر تھا یہاں پہ سورج دوتا مان کر ان کی پوجا کیا جاتی ہے میں پہلے سمجھ رہا تھا سورج دھوتا مطلب وہ سورج کو دھوتا تھا آپ لوگوں کو میں بہت زبردست چیزیں دکھانے لگا ہوں یہ ڈبل ہیڈڈ ایگل سٹوپا ہے دو سروں والے اکاب کا سٹوپا آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ یہاں پہ اس کے دو سر ہوتے تھے یہ اس کا سٹوپا بنا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اس کی اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں اور میں تھوڑا آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بودھ بھی بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بودھ بنے ہوئے ہیں اور یہ پورا سٹوپا ہے یہ ڈبل ہیڈڈ سٹوپا ہے جس کے دو سر ہوا کرتے تھے آپ لوگوں شاید یہ سوچ رہوں گے کہ سٹوپا کسے کہتے ہیں سٹوپا بیسیکلی یہ تھا کہ پرانے وقتوں میں جو بادشاہ اور یہ وہ مطلب لوگ ہوتے تھے بڑے بڑے فٹ فٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب مرتے تھے ان کی جو راک ہوتی تھی جلاتے تھے نا وہ لوگ وہ ان کی جو راک ہوتی تھی وہ لا کے نا تو اس کو مطلب ہم تو دفن کرتے ہیں نا اس کو رکھ کے اس کی اوپر سٹوپا بنا دیا جاتا تھا یہ اسٹریٹ ہوتا تھا یہ گول ہوتا تھا اس طرح ہوتا تھا سٹوپا ٹھیک ہے اب یہ بندے کا نام ہے یہ ہے جن سٹوپا یہ جہن وہ بندہ تھا جس کی دی congestion ہوئی تھی اس کو جو ہے نا اس کی راک کو اس کے بنایا ہے اس کی اوپر سٹوپا بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں جو اس کی اوپر جو یہ تعمیرات ہوتا ہے نا کام اس کو بیسیکلی سٹوپا کہتے ہیں آپ دیئے دیکھ سکتے ہو ان لوگوں نے یہاں پہ یہ گولدارہ لگایا ہے اس کے بالکل اگر ہم خدائی کریں نا نیچے جائیں تو اس کی راہ آپ کو مل سکتی ہے اب یہ کسی نہیں خدائی بیچ میں سے کی بھی تھی میرے حال میں سو اس چیز کو جو ہے نا وہ سٹوپا وغیرہ کا نام دیا گیا ہے اور یہ مجھے تھوڑی بہتی انفرمیشن تھی تو میں نے آپ کو دے دیا اب یہ دیکھ سکتے ہو یہ ایک پتھر پڑا ہوئے یہ آپ مجھے نہیں پتا یہ یہاں سے گرہا ہے یہ کیسے ہوئے کیونکہ یہ تینوں پتھر لگے میں ہیں یہ تین ٹھیک ہے لیکن یہ ادھر ٹوٹا ہے اور وہ نیچے شاید گر گیا ہے اس وجہ سے جو ہے نا نیچے پڑا ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ پتہ نہیں ان کا بیسن ہے یا کیا چیز ہے جیسے ہمارا پتھر نہیں ہوتا یہ اس طرح گیا ہے اگر اس کو گھر میں تو لگوا لے یقین کر یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا یہ کام کر دینا ہے آئی وڈ چیک ہاں چیک کرو شکل آپ کو کموڈ نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا بھائی جو ہے نا بڑی انفرمیشن دے رہے ہیں آپ کو آپ چینل سبسرائب نہیں کریں گی تو یہ میرے ہاتھ میں آپ لوگوں نے ڈنڈی دیکھ لیا یہ میں مار کے جو ہے نا سبسرائب کروا سکتا ہوں آپ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو لوگ جو ہے نا یہاں سے لکنی ہکنی بھی لے کے جاتے ہیں اچھا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ اوپر ایک محل بنا ہوا ہے لیکن ابھی سورج آپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں غروب ہو رہے تو اس لیے میں زیادہ اوپر نہیں جا سکتا وہ کافی اوپر جو ہے نا لوگ گے ہوئے ہیں لیکن ادھر میں نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی کافی زیادہ نا اندھیرہ ہونے رہا ہے اچھا یہ کتنا کتنے ہزار سال پرانی جگہ ہیں پہنتیس سو سال پہلے پہنتیس سو سال ہے پہنتیس سو سال ہے پہنتیس ہزار نہیں پہنتیس سو تجھے ہزار سے نیچے بات نہیں کرتا اچھا حضرت عزت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی یہ جگہ ہیں اچھا اچھا وہ آگے عیسائیوں کی مقدس جگہ ہے نا جی جی وہ اگلائی شیشم کا دراست مزور آئے رہے ہیں جی جی اچھا یہ دراست کافی پرانا ہے جی جی بہت پرانے ہیں سو سال سے جارے ہوگئے ہیں اس کی خدائی جان مارشل میں خدائی کرائی تھی ہے جان مارشل یہ غالب ان انیس سو سولہ میں خدائی ہے انیس سو سولہ میں اب بھی بالکل شام کا ٹائم ہو گیا اور جہنا وہ گھر جا رہے ہیں کیونکہ کافی زیادہ جہنا یہاں پہ تھند ہے اور میں نے اوپر بھی کچھ نہیں پہنا ہوا اور ایک میں نے جیکٹ پہنی تھی وہ شڑل نے پہن لیا ہے اوپر تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کے لئے آپ کے بھائی نے جہنا ٹوپی بھی اتار دی ہے اور چپل بھی پہن کے آگے ہے ٹھیک ہے اور گھر جہنا شوز بھولا ہے تو اسی لئے جہنا سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو میتھ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر نہیں بھی اچھا لگا تو لائک سبسکرائب کر کے میرے چینل کو آگے شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور تھنکیو سو مچ موسیقی